مارچ آزادی مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا ایک بار عوام سڑکوں پر نکل آئے تو اس بات کی کوئی زمانت نہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا اہدراف کیا بیک جور مذاکرات ہوئے لیکن چیزیں کلیر نہیں ہوئیں عمران خان نے زندی الیکشن میں پپلز پارٹیو پر دھاندری کا الزام بھی لگایا ملیر کی نشست پر دوبارہ ہی تخواب کا مطالبہ آزم سواتی پر تشدد کے معاملے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان عمران خان کی نیوز کونفنس شھوٹ کا پلندہ تھی زمنی انتخابات جیتنے کا یہ مقصد نہیں کہ ملک پر چڑھ دوڑیں آرمی چیف کی تائیناتی کا اتنا ہی شوق ہے تو 172 نمبر پورے کریں اور اپنی حکومت لے آئیں مریم اورنگزیب برس پڑی کہا عمران خان سیاسی الزائمر کے مرض میں مفتلا ہیں اقتدار کی حوص میں اندھے ہو چکے ہیں آپ نے جتھا گلچر کو پرموڈ کرتے ہوئے اگر آپ نے ڈانگ مارجہ اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تو آپ کو بہت مو توڑ جواب دیا جائے گا زمنی الیکشن جیتنے سے لا قانونیت کا لائسنس نہیں ملا اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی تو پوری طاقت سے مو توڑ جواب دیا جائے گا وزیر داکلہ رانہ سنہ کی وارننگ بولے جتھوں کی چڑھائی سے الیکشن نہیں کرائے جا سکتے الیکشن کرانا ہے تو پارلیمان میں آئیں زمنی انتخابات میں نون لیگ کی بترین شکست نواز شریف کا شدید ناراضتی کا اظہار پارٹی قیادت سے ناکامی کی وجوہات سے متعلق رپورٹ طلب کر لی امید باروں نے ناکامی کا ذمہ دار مریم نواز اور حمزہ شہباز کو قرار دے دیا کہا قیادت نے انتخابی مہم میں حصہ ہی نہیں لیا مریم نواز لندن چلی گئی حمزہ شہباز انتخابی مہم چلانے کے لیے گھر سے ہی نہیں مکلے لال حویلی سمیت سات مختلف یونٹس پر شیخ رشید اور ان کے بھائی کا قبضہ غیر قانونی قرار محکمہ اوقاف نے لال حویلی کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا درخواست گزار لال حویلی سمیت دیگر یونٹس سے متعلق ریکارڈ پیش نہ کر سکا شیخ برادران نے انیس سو پچانوے سے محکمہ اوقاف کو کوئی ادائیگی نہیں کی خودہ پہاڑ نکلا چوہا ہمارے خلاف انتقامی کاروائی کی گئی شیخ رشید کا رد عمل آئینی اور قانونی جنگ لڑنے کا اعلان کہا تین مرلے کی لال حویلی ہماری ذاتی ملکیت ہے پچاس سال سے ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں نکلا وزیراعظم کا بلوچستان کے علاقے صحبت پور کا دورہ سلاف متاثرین کے ریلیف اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا متاثرین سے ملاقات میں مسائل دریافت کیے بچوں کے ساتھ کھل مل گئے دو ماہ میں اسکول مکمل ہونے کی یقین دہانی کرائی شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا صحبت پور سلاف سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اب بھی بہت سے جگہوں پر پانی ہے پانی کے اخراج کے لیے ماہرین کو بلانے کی ہدایت وزیراعظم بلوچستان کے زلہ وٹ بھی گئے اختر منگل سے ان کے چچا کے انتقال پر اظہار تازیت کیا نشتر ہسپتال ملتان کی چھت پر لاشوں کی براندگی کا معاملہ وزیراعظم پنجاب چوہدی پرویز الہی نے ایکشن لے لیا غفلت برتنے پر تین ڈاکٹرز تین ملازمین اور متعلقات خانوں کے دو ایسے چوت موقتل ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا حکم سینیٹر آزم سواتی کی گرکتاری پر سینیٹ میں احتجاج تحریک انصاف کے سینیٹرز نے ایجنڈی کی کوپیاں پھار دیں چیرمن سینیٹ کے گفتر میں بھی دھرنا آزم سواتی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ روس سے تیل کی درامت کے معاملے پر مغرب کو کوئی اعتراض نہیں روس سے تیل لینے کی ضرورت پڑی تو ضرور لیں گے وزیر خزانہ سالکار نے وائس آف امریکہ سے جتبوں میں واضح کیا کہ مغربی ممالک کو اس معاملے پر کوئی مسئلہ نہیں کراچی میں ڈیری فارمرز کی منمانیاں جاری دھوٹ کی قیمت میں بیس روپے اضافہ پی لیچر دھوٹ کی قیمت دو سو روپے ہو گئی آرمی شیط جنرل کمر جاوید باجوا سے نوروے کے سفیر کی ملاقات باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیوریٹی صورتحال پر بادشیط ہر شعبے میں باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا